اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات آج جماعت دہم کی پہلی نظم حمد اس کی شروعات کریں گے سب سے پہلا آپ یہ جان لیجئے کہ نظم کے معنی ہوتے ہیں انتظام آرائش اور اسی طریقے سے حمد استلام میں اللہ تعالیٰ کی تعریف حمد کہلاتی ہے اللہ تعالیٰ ہماری کائنات اور اس جائے سے ہزار ہاں کائناتوں کا خالق ہے اسی نے ہر شیئے کو پیدا کیا ہے شاعروں کے خلم میں تاثیر بھی اسی کیتا ہے حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی خدرت بیان کرتا ہے اور اس کی مختلف صفات کا ذکر کرتا ہے خدا بزرگ و برتر جو پروردگار عالم اور اس کارساز بھی ہے اپنی مخلوقات پر مہربان ہے کائنات کی ہر چیز سے اس کی خدرت ہے اور کاریگری ظاہر ہے اس کی نعمتیں ہر وقت بارش کی طرح برس رہی ہے اس کا حق ہے کہ ہم اس کی تعریف بیان کریں زیل کی احمد میں یہی خیال خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے رشید افروز یکم اکتوبر 1945 کو احمد آباد میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام شیخ عبد الرشید ہے انہوں نے آرٹس اور کامرس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور وقالت کی ڈگری بھی رکھتے ہیں کچھ برس وہ احمد آباد کے انجمن ہائی سکول میں ریاضی کے مترس رہے پھر بینک کا بڑھو دا میں ملازمت کرنے لگے رشید افروز سینئر منیجر کے عہدے سے وظیفہ یام ہوئے ہیں ان کی شائری کا مجموعہ نفی کے نام سے شائع ہو چکا ہے انہوں نے بعض مضامین کا گجراتی زبان میں ترجمہ بھی کیا ہے رہے گزر کوئی ہو منزل کا تخاظہ تو ہے یہاں پر تو ہے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی ہے رہے گزر کوئی ہو منزل کا تخاظہ تو ہے دل نے جس وقت جہاں دل سے پکارا تو ہے چشم بینہ کو بصیرت دل محضو کو یقین ڈوبتی آس کو تنکی کا سہارا تو ہے اپنے محور پہ ہے گردش میں اگر شمس و خمر جس کے خبزے میں ہے انجام زمانہ تو ہے چاند سورج تیرے اوساف بیان کرتے ہیں ہم فقط نور کا پڑ تو ہے سراپا تو ہے رات اور دن ہے پیروئے ہوئے موتی کی طرح ظلمت شب میں نئے دن کا وسیلہ تو ہے صبح صادق کی سپیدی تیری عظمت کا نشان سجدہ کرتا ہے جسے شب کا اندھیرہ تو ہے تجھ سے بڑھ کر کوئی شفقت نہیں کرنے والا تیرا ہمسر ہے نہ سانی کوئی یقتہ تو ہے تو جسے چاہے اسے تخت دے تاراج کرے ملک تیرا ہے حکومت تری آخا تو ہے سیکڑوں بار ہوا یوں مجھے ٹھوکر بھی لگی میں جو گرنے سے ہوا محفوظ سہارا تو ہے جب مدد کے لئے موجود کہیں کوئی نہ تھا دل نے امید جگائی میرے مولا تو ہے خود کو دیکھوں تو دکھائی نہیں دیتا کچھ بھی تجھ کو سوچوں تو ہر ایک شئے میں سمایا تو ہے حمد میں اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریف و توصیب بیان کرتے ہوئے شاعر کا کہنا ہے کہ ہر انسان کی منزل اللہ سبحانہ وتعالی ہی ہے اور دل جب بھی پکارتا ہے اور اللہ کو ہی پکارتا ہے ہماری روشنی دینے والا بھی اللہ ہے دل محضو کو یقی دینے والا بھی اللہ ہے دوپتے کو تنکے کا سہارا بھی اللہ ہے اور اسی کے خبزے میں ہر سارا زمانہ ہے ہر جان ہے سورج ہے چاند ہے اور یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی کی اعصاب بیان کرتے ہیں رات دن اور صبح شام یہ سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں جب صبح کی سپیدی جب نکلتی ہے تو وہ اللہ کی عظمت کا نشان ہوتی ہے جب رات کا اندھیرہ سجدہ کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عظمت کی نشانی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے کوئی بڑھ کر شفاقت نہیں کرنے والا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہی یقتہ ہے تنہا ہے آہد ہے تو جسے چاہے وہ ترخد دیتا ہے جسے چاہے وہ تاراج کرتا ہے اسی کی ملکیت ہے اسی کی بادشاہی ہے اسی کی حکومت ہے وہی آخا ہے وہی ہر طرف پھیلا ہوا ہے سیگڑوں بار کسی کو ٹھوکر لگنے کے باوجود وہ اسے گرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور کسی کو سمجھنے کے باوجود وہ ناپید کر سکتا ہے اب اس کا خلاصہ ہم پڑھیں گے کہ دنیا میں مختلف مذاہب کا نظم اللہ اور صرف اللہ کی اطاعت ہے ان کی راہیں اگرچہ مختلف ہیں مگر مقصد صرف ایک ہی ہے اللہ رب العزت کے ماننے والے صدق دل سے جہاں بھی اسے پکارے اور وہ وہاں موجود ہے آدمی چاہے صدحہ پریشانیوں کے شکار ہو مگر اسے آس اور امید صرف اللہ ہی کی ذات سے لگی رہتی ہے وہی آدمی کے دل کا یقین ہے اور اس کی آنکھ کا نور ہے اللہ تعالی خالق کائنات ہے اور آخرت کا مالک ہے زمین سورج اور چاند کی گردش اسی کے حکم کے تابع ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں اسی کا نور بکھرا ہوا ہے دن اور رات اسی کے حکم سے بدلتے ہیں دن کی سفیدی سے رات اور رات کے اندھیرے سے دن کو اللہ تعالی ہی نکالتا ہے وہ یکتہ ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے وہ بڑا شفیق ہے مہربان ہے اس کی خدرت سے بادشاہ فقیر اور فقیر بادشاہ ہو جاتے ہیں اللہ رب العزت کا عائنات کی ہر چیز کا سہرہ ہے اگر صدق دل سے اسے پکارا جائے تو اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے وہ اگرچہ ظاہری آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا مگر وہ ہر جگہ موجود ہے اب اس میں چند الفاظ معنی دیئے گئے ہیں اسے غور سے پڑھئے اور انشاءاللہ آپ سمجھیں گے تو یہ آپ کے پیپر پیٹن کا حصہ بھی ہے آپ کو اسے بہتر طریقے سے کرنا چاہیے چشم بینہ دیکھنے والی آنکھ مراد سچائی کو پہچاننے والی آنکھ بصیرت مراد اخل و فہم دل محضو غمگی دل پڑتو پڑتو یعنی سایا ہمسر برابری کرنے والا سپیدی سفیدی تاراج کرنا یعنی برباد کرنا اور امید جگانا یعنی امید پیدا کرنا امید ہے طلبہ و طالبات آپ کو یہ نظم سمجھ میں آئی ہوگی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی جو جتنی بھی سرگرمیاں دی گئی ہے وہ آپ اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کریں گے اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں دال کر پوچھ سکتے ہیں خدا حافظ